بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر سیمی بخاری کا مختصر سا تعرف یہ ہے ملو ویسے تو بہت ملو ان کا ایک لمبا چوڑا تعرف ہے لیکن مختصر اسے والے سے میں کہوں گا کہ یہ کیونکہ انسانی فلاہ کے لیے کام کر رہی ہیں دہترین پولیٹیشن ہونے کے ساتھ حکمران جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے ممبر نیشنل اسیمبلی ہیں اور وہاں پر بھی جتنی قانون سرزی ہوتی ہے اس میں بڑا فال کردارہ ادا کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں لاہور میں انہوں نے ایک فلاہی ادارہ بنائی ہوئے میڈیکل کے حوالے سے ایک ڈسپنسری ہے اور یہ اس علاقے میں ریموٹ ایریاز میں ہے جہاں لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں جہاں لوگ اپنی دعائی داروں کے لیے جو ہیں بڑی دور دور تک ان کو جانا پڑتا ہے تو یہ اس علاقے میں بڑے عرصے سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں تو ہمارے سٹوڈیو میں ہیں تشریف لائی ہیں ان کا شکریہ ہم ان سے بات کریں گے پہلے ان سے پوچھیں گے کہ آپ پی ٹی آئی میں کیسے گئے اور اس کے بعد ہم ان کی جو انسانی قدمات ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں بہت شکریہ جی دارکس ایب آپ تشریف لائے ہمارے لئے بڑی آنر کی بات ہے تو اب یہ بتائیے کیونکہ پی ٹی آئی سے آپ تعلق ہے ممبر نیشنل اسمبلی اس سے پہلے شاید آپ اس میں تھی صوبائی اسمبلی میں بھی تھی اچھا اس میں اور تھوڑا سا اپنے بارے میں پی ٹی آئی کے والے سے بتا دیئے لیکن ہمیں جو دلچسپی زیادہ آپ کی ہوگی وہ ہوگی کہ جو آپ فلائی کام کرتے ہیں جس میں بہت سرے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ایکچولی میں ڈاکٹر نو میرے حزبن بھی ڈاکٹر نو ہم لوگاں پھر سے بہار انگلینڈ تھے پھر سعودی عرب سے چلے گئے جب وہاں سے یہاں پاکستان آئے بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں ہم چاہ رہے تھے اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں تو جب آئے ہیں تو یہاں حالات بہت خراب ہو چکے تھے بہت سے پرابلنز چل رہے تھے بچے بھی میرے خوش نہیں تھے جو بار آپ سے رہ کے آتے ہیں آپ جانتے ہیں بچے ان کو ایجیسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے پھر ہم نے سوچا کیوں نہ اس ملک کے لئے میں کچھ کروں کیا زندگی کا یہی مقصد ہے آئے ایک آئے پی اور چلے گئے تو میرے ہزمنٹ کہلے گے ٹھیک ہے آپ کرو جو بھی آپ کرنا چاہتی ہو فلائی کام کرنا چاہتی ہو جس طرح سے تو مجھے ایک نظر آیا ہے کہ ایک خالی ہے کہ میں چھوٹا سا ڈاکٹری کا کام کروں گی تو صرف چند لوگوں کا خدمت کر سکتا ہوں تو کیوں نہ میں کوئی اور بڑی لیول پر کام کروں اس کے لئے مجھے نظر آئے امران خان صاحب جو ایک مشہور فیلانتھرپسٹ پہلے تھے انہیں ہسپل بھی بنائے یونیورسٹی بھی غریب لوگوں کے لئے بڑے ادارے بنائے ہیں تو میں نے کہا میں بھی انہیں کے ساتھ جوائن کرتی ہوں اور کچھ اس طرح کا خدمت اور سیاست ساتھ ساتھ چلے گی تو پھر میں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور الحمدللہ جوائن کرتی ہی میں پھر جو ہے لاہور کی نائب صدر بن گئی اس کے بعد میں نے اپنے ایک ڈسپنسری بنائی جو کہ بیدیاں روڈے کا میں ڈیفینس پیکٹو دے رہتی تھی تو اس کے نزدیک چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ہیں ادر میں ہر سنڈے کو کیمپ لگانے لگ دی اور ایک میں نے فکس جگہ پر سٹاوٹ اپنے کیمپ لگانے سے کیا یہ کب کی بات ہے یہ ہے دوہزار آٹھ کی بات ہے بلکل تو وہ پھر کیمپ سے یہ ہوتا تھا کہ اس علاقے میں لوگ عمران خان کو بھی بہت کم لوگ جانتے تھے گاؤں کے خواتین کو تو کوئی علم ہی نہیں تھا اور خصوصاً ریموٹ ایریاز میں تو وہ پھر ان کو میں نے عیسیٰ سا بتایا کہ عمران خان بھی ایک جو کام کر رہے ہیں وہ آپ لوگ کے لئے کر رہے ہیں تو میں نے ویل فیر کے ساتھ ساتھ ان کو میسج بھی دیتی گئی عمران خان کا کہ ہم سوشل ویل فیر سٹیٹ بنانا عمران خان کا جو خواب ہے تو میں اس کا حصہ بننا چاہتی ہوں اور آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بہت رائٹس ہیں آپ کو نہ صحیح ہے نہ تعلیم ہے آپ کے بچوں کے لئے تو اس سب آپ کو ملے گی اگر آپ صحیح لوگوں کو آگے لائیں تو اس کا پیغام کے ساتھ ساتھ میں نے پھر اپنے کیمپس لگائے اس کے بعد میں نے سلائی سینٹر بھی بنائے جگہ جگہ وہ بھی غریب بچیاں ابھی بھی چل رہے ہیں ابھی بھی چل رہا میرے ڈسپنسری کے ساتھ ایک تو سر ہے اس کے علاوہ اور دو تیر گاؤں میں یہ جو آپ کی ڈسپنسری ہے یہ کس نام سے ہے یہ جی پاکستان تاریک انصاف کی فری ڈسپنسری اچھا فری ڈسپنسری کوئی نام سلائی سینٹر انصاف فری ڈسپنسری رن آپ کر رہے ہیں میں آپ کر رہے ہیں نام اس کا ہے پاکستان تاریک انصاف فری ڈسپنسری وہ پکچر امران خان صاحب کی ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چاہ جاتا ہے کہ امران خان صاحب یہ کام کر رہے ہیں لیکن ایکچولی یہ ڈسپنسری تو میں آن مائی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امران خان صاحب کی کامیابی کے پیچھے آپ جیسے ملکار کنان کا ہاتھ ہے کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا جو مشن ہے وہ ہمارا مشن ہے پاکستانیوں کی خدمت پاکستان کو اوپر لے کے جانا کتنے لوگ اس ڈسپنسری میں روز مستفید ہوتے ہیں بیس سے پچیس تو ڈیلی زیتر خواتین ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں کیونکہ میں زیادہ یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں تو یہ دو گھنٹے میں رکھے ہیں صبح صبح میں وہ کام کرنے کی آپ نے ڈیسن بھی دیتے ہیں چیک اپ بھی کرتے ہیں میں ڈیسن بھی میں اپنے خود ہی دیتے ہیں آپ خود وہ بیٹھتے ہیں میں خود ہی بیٹھتے ہیں جن دنوں میں لاہور ہوں ابھی کیونکہ جب سے میں میمبر کامی اسیمبلی بنی ہوں تو انکجی اسلام بس زیادہ جانا ہوتا ہے لیکن جب میں لاہور آ رہا ہوں تو میں یہ دو گھنٹے صبح صبح میں نو سے گیارہ کا ٹائم رکھا ہوئے کیونکہ اکثر کام جو ہیں وہ گیارہ بجے سٹارٹ ہوتے ہیں تو میں اسے پہلے کر چکی ہوتی ہوں اور میں اس میں جوہین کو فری عدویات بھی دیتی ہوں الحمدللہ جو میرے بس میں ہوتا ہے میں کہ نہیں اس کے لیے تو یہ سلائی سینٹر بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سلائی سینٹر اس وقت کتنے ہیں یہ تو بہت بہت بڑا کام ہے کہ آپ کو سیڈیا کی خواتین جو ہیں جو بچاری باہر نہیں نکل سکتی ان کو امپاورشمنٹ مطلب لا رہے ہیں ان کو خود مختاری میں یہ ہے بہت چھوٹے اس میں تقریباً دس ایک مشینے ہوتی ہیں ایک سلائی سینٹر میں میں نے بڑی جو مشین ہوتی ہے جو وہ بھی رکھی ہوئی ہے تو وہ ہے تقریباً پانچ ہے اس وقت چل رہے ہیں اور اس میں تقریباً پندرہ بیس لڑکیاں ڈیلی آتی ہیں جو سیکھتی ہیں اور ٹیچرز جو ہیں ان کو میں تھوڑی سی سیلری دے دیتی ہوں جو سکھاتی ہیں اور ان لوگوں کے گھروں میں ہی بیٹھک مخصوص کی ہوئی ہے جس میں ایک دو گھنٹے وہ بھی ایک دو گھنٹے کیونکہ وہاں پہ بچیاں ریموٹ ہیں آپ ملوم ہے کہ ان کے والدے ہیں بیسی مسائل بیسی مسائل بی بہت ہے آپ کو بتے جس طرح چل رہے ہیں آج کس میں بہت بڑھ دے ہیں تو وہ پھر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹے یہ سلائی اور بی میں فریز کھاتی ہوں بچے کو تو وہ پھر ایک دو مہینے میں سیکھ جاتی ہیں پھر اپنے بھی قابل ہو جاتی ہیں اپنا بھی کام کر لیں اور کچھ تو پھر اور لوگوں کا جو سینڈر کھلا تھا اس کی اوپننگ اپنے عمران خان صاحب سے کرائی تھی تقریب ہم بارہ سال پہلے تو جب عمران خان صاحب نے بہت عریف کی کہ یہی میرا مشن ہے جو تم کر رہی ہو تو وہ بھی دیکھتے رہے کہ ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سیاست میں تو یہی ہوتا تھا جب الیکشنز ہیں تو کیمپین بھی کرتے تھے اور وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن میرا مقصد یہی ہے کہ میں اس ملک کو فلائی سٹیٹ بنانا چاہتی ہوں جیسے عمران خان چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو صحیح تعلیم اور اس طرح کی سہولتیں ملیں یہ مقصد ہمارا یہ تھا اس پہ میں کام کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے میرے ہزمن بہت کوپریٹ کرتے ہیں کہ اب دوائیاں بھینگ بھی ہوتی جا رہی ہیں تو میرے اللہ کی مہربانی سے وہ سب سے بڑے دونر سپانسر میرے ہزمن ہی ہے اچھا جی جی وہ بھی اس نیک کام میں ساکتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں وہ نہیں آ سکتے کیونکہ پھر وہ کہہ رہے ہیں دونوں اس کام میں لگ جائیں گے تو گھر کیسے چلائیں گے تو وہ میں ماشاءاللہ پروفیسرن ہے میں پرائیویٹ میڈکل کالیج ہوں جی وہ بھی ڈاکٹرن ہے لیکن یہ ہے کہ میری ہر طرح سے ہلپ کرتے ہیں بس یہ ہے کہ میں بہت کیمپس میں کئی زمان کوشش کی کہ اور ڈاکٹرز بھی آئیں تو اس ٹسپنسری کو دیکھیں اب یہ آپ کے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ جا رہی ہے ہیلتھ کی طرف جا رہی ہے ہیلتھ کارٹ تقسیم ہو رہے ہیں ہیلتھ کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں لیکن ان کا دعوہ بھی ہے کہ ہم ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے اوپر بہت کام کریں گے تو آپ ان سے کسی طرح سے مل کے وہاں چھوٹا صاحب کو یہ ایک ہسپیٹل ٹائپ کیوں نہیں بنوالیتے یہ پیلکل اب میرا یہ اس پہ فوکس ہے لیکن احسل میں کیونکہ اب تو کام کار بھی رہے ہیں ہیلتھ میلیسر صاحبہ سے بھی بات ہوئی تھی وہ کہہ رہی تھی اب ہم بیسک ہیلتھ سب کو دوبارہ سے فعال کرنے لگے کیونکہ پورا پنجاب میں بنے ہوئے تھے لیکن نہ وہ کوئی ڈاکٹر جاتا تھا نہ کوئی آپ کو پتہ ہے پیرامیڈک ستاک بھی تو اس کے لیے وہ کر رہی ہیں تو اس میں میں نے پھر اپنی ڈسپنسری کے ہمارے بھی ادکت کوئی نگے دور تک یہ بہت کی ملدہ بہت کی ملدہ بیتنا ملدہ بارڈر کے قریب ہے اور پھر ایک دو لوگوں کو کبھی خیر اب تو نہیں فیر اس طرح سے لیکن وہاں سے لوگوں کو آنا بڑا مشکل ہے نہیں بہت مشکل ہے وہ اس کو شہر سے باہر سمجھتے ہیں کوئی کسی سے پوچھوں آپ کون سے کہتے ہیں ہم لاہور جا رہے ہیں یعنی کہ وہ اس کو شہر سے باہر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ایک ہلکہ لاہور کا ایک مہین ہلکہ ہے وہ شہباز شریف وہاں سے جیتے ہیں جی وہ میں آخر بورڈر تک لگایا میں جس کے آگے انڈین بورڈر تک میں گئی ہوں اور میں نے بلکہ یہ بتاتا ہوں دو صاف پانی کے کوئیں بھی لگوائے میں نے وہاں جی اسی بورڈر ایریات میں پانی پینے کا صاف نہیں تھا لوگوں کے لئے جو میرے سے ہو سکتا ہے ساری سارا کے کام آپ کس طرح سے کر لیتے ہیں آپ کی دیکھیں گھر کے ذمہ داریاں ہیں آپ کی سیاسی ذمہ داریاں ہیں یہ بھی بہت بڑا کام ہے کیونکہ کانون تھارچی میں آپ نے اسٹرہ لینا ہے پھر کہاں اسلامباد کہاں لاور کہاں ڈسپنسری پھر کومے پھر سلائی سنٹر یہ ساری چیزیں کس طرح سے اللہ تعالی نے حمد دیا کہ میں جیز لوگوں کھانے کی روٹی نہیں ہے میں ادھر کیٹی پارٹیز کروں یا بڑے بڑے ایونٹس کروں اپنے لباس پہ خرچ کروں تو میں اس سادگی کے ساتھ جس طرح مارا لیڈر ہے وہ اس کے پاس دو جوڑے ہوتے ہیں آپ کو سناوگا آپ نے وہ بہت سادہ ہے تو میں انہی کی بہن ہوں انہی کی پارٹی کی انہی کی طرح پہ چل رہی ہوں چلے میں یہ تو بڑے اچھی بیاد اللہ تعالی کری اسی طرح سے سارے لوگ یہ ہی وہ فلائی ریسر کا تصور ہے کہ ہر گندے کے پاس دو ہی جوڑے ہوں بلکہ ایک وہ کو دوے اور اس کو پہننے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں ان پہ زیادہ سپینڈ نہیں کرتی ان چیزوں پہ اور ٹریبلنگ بہت ہو رہی ہے جب سے اسلامباد جانا پڑے رہا ہے لیکن میں آتی ہوں ادھر جو میرا پاس ٹائم ملتا ہے اب دیکھیں اگر آپ کو نیت ہو کہتے ہیں نے اب نیت ہو تو آپ ٹائم نے کھا سکتے ہیں بلکہ بچے میرے کئی دفاں نراز ہوتے لیکن اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ امی نے نہیں سننی امی نے لگے رہنا ہے کام پہ تو وہ بھی بچاریاں میرا ساتھ دیتے ہیں بلکہ وہ بھی اب جو ہی نا کئی دفاں میرے ساتھ ہیلپ کرنی کوشش کرتے ہیں جی ماشاءاللہ اب سب بڑے ہو گئے ہیں بلکہ میری بیٹی اچھا ماشاءاللہ اور چھوٹی سی اے کر رہی ہے ساتھ بہت ان کو بھی شوق ہے کہ واقعی پاکستان کوئی نہ اتنا کیوں پیچھے رہ گیا کیونکہ وہ باہر میں نے جیسے بتایا کافی عرصہ باہر ہے یوکے رہے سعودی عرب رہے تو وہ یہی کہتے تھے کہ کیوں ہمارا ملک کیوں پیچھے جبکہ ہمارے پاس اب کچھ ہے سارے سورچز ہیں پہاڑ دریا کھیت اتنے ہمارے پاس وہ وسائل ہیں لیکن ہمارے لوگوں کے پاس نہیں پہنچ رہے تو اس کے لئے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ عمران خان کا ہم تورا جتماع ہے کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں جن کا مشکلیں پریشانی ہیں جب دور ہوتی ہیں کوئی عمار سیت مند ہوتا ہے اور اس کو آگے کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں یہی تو میرے سارے امار کا کہتے ہیں کمائی ہے کہ جب دعا مل دیتے ہیں لوگ تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اب میرے آج کل جیسے کرونا پھیلا ہوئے تو میرے حضور اور بچے کہے تھے کہ آج کل اپنا کلینک بند کر دیں کیونکہ بہت خطرہ ہے وہ ماسک بھی نہیں پہندے لیکن میں ان کو سب کو دیتی ہوں جو پیشنٹس کو کہ ماسک پہنو اور اب میں نے تھوڑا چینج کیا کہ ایک ہی کمرے میں آئے ورنہ ایک جم گھٹا ہوتا تھا لیکن میں نے چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا میں نے کہے گھر بیٹھ جاؤں وہ ابھی بھی میں جیسے آج بھی وہاں سے ہوگیا بہت دمار بخار کے ساتھ تھیں کوئی بچیاں بھی تو وہ کہتے ہیں آپ کتنے دن بعد آئیں ہیں ہمیں تو یہ دور دوتا ہے وہاں ڈاکٹر نہیں ہے کویکس بہت پیٹھے ہیں ہوں جاتے ہیں انجیکشن لگاتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا اور پیسے بھی کہتے ہیں ہمارے پیسے بھی لگ جاتے ہیں اور آرام بھی نہیں آتا لیکن یہی تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں چھوٹا سا کام کر رہی ہوں اور کاش ہمارے پورے ملک میں اس طرح کی فیسیلٹیز ہو جائیں جو ہمارا خواب ہیں انشاءاللہ ان پانچ سال میں نہیں تو اگر موقع ملا انہوں نے عمام نے دوبارہ ہمیں عمران خان کو اچوز کیا تو دس سال میں آپ دیکھے گا کہ ہر شہر میں اس طرح کی ڈسمنسری آنگی ہر انسان کو فری علاج ملے گا انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا مشن ہے تو آپ کا سوال کیا تھا میں بھول گئی ہوں ملے وہ یہی تھا ایسی سے آپ پہ اتنا سارے کام کیسے کر لیتے ہیں لیکن اب یہ کہ ایک چھوٹ میں چلتے چلتے کیونکہ ہمارا وقت جو ہے نا اس کا ہم اتنا ہی رکھتے ہیں جو آسانی سے لوگ لیک بھی سکیں اور ہم اپنا مکمل جو ایک جامع پیغام بھی لوگوں تک پہنچا سکیں یہ جو آپ کا پیغام جو آپ نے بھتیں گی یہ ہمارے اس چینل کے توسر سے لاکھوں لوگوں تک جائیں گے ہمارا پیوک ایک پورا سسٹم ہے جو آگے تک پہنچاتا ہے اس کو تو اس میں یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ میں نے جسے کہتا ہوت فار بیٹر پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے لیکن آپ نے فرمایا کہ آگے ہم اس کو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بیٹرمنٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں جی بالکل الحمدلہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ایک نومک انڈکیٹنز بھی اوپر جانے لگے ہیں جب ہم کرزے میں ڈوبے ہوئے تھے جب ہم آئے اور سود اتنا زیادہ تھا کہ ہر ماہ دس ہزار ارب کا سود ہم اتا رہے تھے اس کے لئے میں اور کرزے لینے پڑے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا لیکن الحمدلہ ایک ہم نے جو ایسٹیریٹی میئرز کی ہیں یعنی کفائیت شعاری کی ہے ہمارے پرائیم منسٹر تو بہت سادہ اور انہیں مینمم پروٹوکل کر دیا جو کہ پرائیم منسٹر کے لئے دو گاڑیوں سے زیادہ نہیں رکھتی اس طرح ہم سب کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اخراجات کم کر دیں اور آمدنی بڑھانے کے لئے ہم نے جس طرح کہ آپ آمدنے دیکھا ہے کہ بجلی انہوں نے ایکسپورٹ انڈسٹریز کو سبسیڈائز کر دی گیس سبسیڈائز کر دی کارٹن فیکٹریز اتنے سالوں میں ملز چل پڑی ہیں فیصل آباد کی ٹیکس سائنڈ انڈسٹری تو اس کے علاوہ ہیلتھ کے پر ان کا مین شیو کے پی کے میں سارے جو فیملیز ہیں ہر ایک کو ایک ہیلتھ کارٹ مل چکا ہے جس سے وہ دس لاکھ تا کفری لائچ کراس ہیتے ہیں تو ہم لوگ پنجاب میں بھی اس پہ آدھی آوادی کو ملے ہے بھی کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور ہمارے پاس پہلی دوائز میں آئی حکومت تو اب ہم اگلے سال کے انڈ تک کا ٹارگٹ آہ رکھا کہ پورے صوبے میں سب لوگوں کو مل جائے یعنی کہ سہیت کی سہولت سب لوگوں تک پہنچے اس کے علاوہ تعلیم کے لئے بھی بہت ہم کام کریں ساؤت میں ہم نے ڈے اینڈ نائٹ سکول شروع کر رہی ہے کیونکہ فیلحال ابھی سکول کی نئی بیلدنگ سکول میں ہم نے ایونک شیفٹ کیا جو بچے سکولوں سے بہار ہیں ان کو داخل کر دے رہے ہیں ڈائی کروڑ بچہ کہتے ہیں سکولوں سے بہار اور اب تو کوبر نے تو اور زیادہ بہت دیا تو ویسی آن لائن ہو گیا زیادہ ہوسکیل ہو رہا ہے آن لائن تو خیر نہیں پڑھ سکتے نا بچے ریموٹ ایڈیس کے لوگوں کے پاس ہمارے ادھر بھی بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی جاتی ہے نیٹ نہیں ہے بچے بڑے ایڈیٹیٹ ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر بارے لیکن پالیسی ان کو بنانے چاہیے کہ خراد ہو گئے انتے کے کلاس ہو کم بچوں کے ساتھ ہو سکول کھلے رہنے چاہیے پلس کے اوپر جائے اس کو تھوڑا سروے کر کے دیکھ لیجئے وہ کافی دیر سکول کھلے رکھے ہم نے اس میں یہ کیا تھا آدھے دن ایک بچے آئے آدھے دن بڑا اچھا وہ سسٹم تھا بڑا اچھا سکولوں میں دو سو پیس کا بڑا اچھا خیال لکھا گیا حالانکہ بزار کھلے میں ساری چیزیں کھلے ہی ہیں با سکول جہاں پہ بچوں نے اب یہ ان کے ایکزام کا دور میرا خیال ہے پندرہ دیسمبر کے بعد بہتر ہو جائے گی سورتہ انشاءاللہ پھر گیارہ بڑا ادھوائی چلے زہارہ حکومت جہاں اچھا ہی سوچتی ہے جو بھی سوچتی ہے پھر آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین ہم نے بات کی ڈاکٹر سیمی بخاری سے آپ نے سنا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کا حسن ہیں خوبصورتی ہیں جن سے اس معاشرے کی عبرو اور جو اقدار ہیں وہ قائم ہیں کیونکہ پلٹیکلی تو آج ہیں کل نہیں مہوں گے کل حکومت آئے گی یا نہیں لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں وہ مستقل بنیادوں پہ انسانی فلاہ کا کام ایک ایسے ایریا میں جہاں لوگوں کو دوائی نہیں ملتی جہاں لوگوں کو ساپ پانی نہیں ملتی یہ اس ایریا میں اپنے ایم این اے ایم پی اے اور حکومتی سکشیات جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اپنے اپنے ایریا میں اپنے اپنے ہلکے میں اسی طرح کا فلاہ کام کرنا شروع کر دیں تو یہ ملک سالوں میں نہیں دنوں میں فلاہ ریاست بن سکتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ ملک فلاہ ریاست بنے اور ڈاکٹر سیمی بخاری جیسے اور لوگ پیدا ہوں اور ہم بھی ایک روشن چیرہ دیکھیں ہر پاکستانی کا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پھر انشاءاللہ دوبارہ پروگرام میں پھر کسی اسی طرح کی شخصیت سے ملکات کرتے ہو ملکات 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 موسیقی